بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز تو کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیرہ سے ہوں گے اور اللہ کی فضل اور کرم سے ہم بیٹی کے جو میرے بہن بھائی دکھ اور تکلیف میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دکھ اور تکلیف کو دور کرے اسی نیک دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو ویوز سب سے پہلے جو ہے آج جمعہ کا دن ہے تو آپ ویوز سب ویوز کو جمعہ کا دن جو ہے بہت زیادہ مبارک پندرہ دن سے ہم ویڈیو نہیں بنا سکے اور ہمارے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تھا تو اس وجہ سے ہم ویڈیو نہیں بنا سکے کیونکہ بہت سارے بھائیوں اور بہنوں کے میسے جاتے رہے اور آپ کی ویڈیو کیوں نہیں آ رہی تو ہم نے سوچا آپ ویز سے آج ہم شیئر کر لیں بہت ہی مشکل سے ہم گزرے ہیں اور ہماری تو پوری زندگی کی محنتی ہم یوٹیوب پہ جا نہیں سکتے تھے تو آج ہم انشاءاللہ ہر روز بھی لوگ بنائیں گے تو آپ ویز نے ہماری ویسے ہی سپورٹ کرنی ہے سب سے پہلے بچوں میں مٹھائی بانتے ہیں اور اس کے بعد آپ ویز کو بتائیں گے کہ ہم کتنی بڑی مشکل سے گزرے ہیں اب بھی بچے بھی آگئے ہیں گھاؤں کے سب بچے گھٹے ہو کے آ رہے ہیں بچے 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 ہمیں کو بتائیں گے بسم اللہ حظاں بس میں اللہ حظاں تو سان آپ نے کہا رکھیں گے اکراؤں سطح ہے زیارہ اکرہ سطح ہے زیارہ ہاتھ آگے کرو دونوں ہاتھ چھوٹا بچہ بھی آیا آہ بہت ہی مجھے ہاتھ تھک کھاں گا ہمیں کھاں گا گا اوہ 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 ارام سے کھڑا کھڑا ببچے بہت سارے ہیں لیکن آئے دھولی ہیں کیونکہ باہر گرمی بہت زیادہ ہے تو اس بچہ سے اس کو راکھ دکھتے رہا ہے اور بچے ہیں گے اسلام علیکم بیوز کیسے ہیں آپ میں کو پتہ ہے میرے سارے بھیرائیں میرے کی دموں دے پہو سارے مشکل کافی ہے لیکن اللہ تعالی نے بہت زیادہ پہنٹری کیتی ہے آج جو ہم ماشاءاللہ بلکل پریشانی سے دور ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ سے دونوں بہت خوش ہیں میں بات کر رہا ہوں تو آج ہم بہت خوش ہیں کیونکہ جو پریشانی تھی وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا پریشانی تھی سب سے پہلے میں آپ تمام بہن بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ پندرہ دن جو میں نے ویڈیو نہیں بنائی میرے حال میں تو پوری ڈیڑھ کا پتہ نہیں ہے تو آپ کیسے ہیں آپ کی زندگی کیسی گزریہ جتنے بھی میرے بہن بھائی ہیں ٹھیک تو ہیں تو آپ نے مجھے کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ ہم ٹھیک تھا ہماری تو فرصہ تھی کہ ہم جو ہے کوئی دیکھ دعوت کریں تو مسئلہ جو ہے کچھ اس طرح سے بنا کہ مجھے جو ہے سیر کرنی مہنگی پڑھ گئی ہے ایک تو میں جب وہاں سے گھوم پھر کے آیا تو میں بیمار ہو گیا پانچ چھے دن تو خود مجھے چکر آتا رہے جب میں اٹھ کے چلتا تھا تو مجھے ایسے محسوس ہوتا رہا تھا کہ میں ابھی پہاڑیوں میں گھوم رہا ہوں اور دوسرا مسئلہ ابھی وہ یہ بنائے کہ میرا موبائل تھا چالیس پچاس ہزار کا جو وہاں گرائے اور پانی میں چلا گیا ہے تو کافی ٹینشن ہوئی کافی میری سسٹر کے نمبر تھے اس میں کافی ڈیٹا تھا یہ ایسا سمجھ لے کہ میری زندگی ساپو جوسی میں تھی تو اس میں صرف مجھے پھل حال کچھ سسٹر کے نمبر وصول ہوئے جو میں نے ڈیٹا ریکوور کیا ہے واپسی اور سب سے بڑی مجھے پریشانی تھی وہ میرے چینل کی تھی وہ تو چلا میری جی میل تھی وہ مجھے یاد تھی وہ تو میں نے جو ہے ریکوور کر لی تو اس کے بعد جو ہے مجھے سمیں ملی باقی جو ہے موبائل اس میں میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پکس تھی بہت پیاری پیاری جب آیت پیدا ہوئی تھی تو اس کی پیاری اب بھی تو ہمیں یہ بھی یاد نہیں ہے کہ آیت کی سالگیرہ بھی وہ اسی مہینے میں جو ہے اس کی پیاری ہوئی تھی تو ہم نے سوچ رکھا تھا کہ اس کی جو ہے ہم سالگیرہ کریں گے لیکن اب جو ہے اسی میں سب کچھ تھا تو ابھی اس کی سالگیرہ کو پتہ نہیں کتنے دن دیں ماشاءاللہ سے چینل جو ہے میں نے اوپن کر لیا ہے تو بیگم جو ہے کل سے مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ جو ہے میاں سامنے نیو چینل اوپن کریں تو ہمارے چاہنے والے تو بہت ہے تو ہماری سپورٹ ویسے کی کریں گے میں نے کہا وہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن ایک چیز چاہ رہی ہے نا جب ہم پٹڑی پہ چاہ رہے ہیں تو پٹڑی سے اتر بھی ہیں گئے ہیں نا تو کوشش کریں کہ اسی پٹڑی پہ چلیں کیونکہ دوسری پٹڑی جو ہے پتہ نہیں کیسی اور کیسی نہ ہو کہیں وہ نہ ہو کہ ٹرین ہی کلٹی کھا جائے تو اسی وجہ سے جو ہے ماشاءاللہ سے آج میں بہت خوش ہوں بہت ہی زیادہ ہم تو بہت زیادہ پریشان ہوئے تھے لیکن آج بس کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے تھے تو آج ہمیں موقع ملا ہے آپ کو بتانے کا تو آپ نے بھی ہماری دعا کرنی ہے اور آگے ہمارا چینل اسی طرح سے ثابت رہے سلتا رہے تو یہ میں نے دعوت مانی تھی کہ میں انشاءاللہ جب بھی میرا مسئلہ حل ہوگا نا تو ویسے میری دیکھ کرنے کر رہا تھے تاکہ ایک دیکھ کر لیکن پوزیشن جو ہے کچھ تھوڑی سی لو تھی تو میں نے کہا فلال جو ہے آج اللہ کے راہ پہ اگر ہم نے کچھ دینا ہی ہے چاہے چاولوں چاہے چنے کا دانہ دینا ہی ہم جب نے اللہ کے نام بھی آئے تو اللہ تعالی چنے کا دانہ بھی قبول کرتا ہے اور آر دے گا اگر چاولوں کی ہو وہ بھی قبول ہوتی ہے فلال جو ہمارے پاس تھا ہم نے کر دیا تو اللہ آپ نے دعا کرنے کہ اللہ تعالی ہماری یہ چھوٹی سی خیرات کی ہوئی وہ بھی قبول کرے اور جو ہمارے پریشانیاں ہیں اور ہمارے جتنے بھی بہن بھائی اس وقفے میں دس پندرہ دن میں پریشان ہوئے ہوں یا انہیں کوئی مسئلہ بناو تو ہم ان کے لیے دعا کریں گے کہ وہ جہاں رہیں ہمیشہ خوش رہیں اور آپ نے ہمارے لیے ایسی دعا کرتے رہنا ہے کیونکہ میں ایسے دس پندرہ دن سے جیسے میں آپ سے بچڑا ہونا ہے یقین مہین ہے کہ میرا دل بہت کرتا تھا کہ میں چال سے چال نیو چینل بناوں اور آبی واس کے ساتھ شیئر کروں لیکن میں نے کہا کہ کچھ بہن بھائی سوچیں گے کہ یہ جھوٹ ہے یا کوئی قسم کا ہے لیکن میرا دل نہیں مانا تو میں نے کہا میں وہ ہی چلاؤں گا تو کافی دن کافی سال پہلے کافی سالی ڈیٹھ سال پہلے جو میں نے اپنے چینل پہ دبل سیٹ اپ بیریفکیشن لگوایا ہوا تھا دوسرا نمبر وہ ہی نمبر نہیں مر رہا تھا تو اکھیر آخرگار ڈھونڈتے 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 مل گیا اور آج دیکھیں گے میری بیگام کے چہرے پر بھی رونے گئے اور میرے چہرے پر بھی رونے گئے تو انشاءاللہ آپ جو ہمارے بیلوگ ڈیلی آیا کریں گے تو ہم سے اگر کوئی پتائی گلتی ہوئی ہو تو ہم مادرت چاہتے ہیں تو پھر سے آپ نے مجھے پیسے سبورٹ کرتی یہ جو ملشاہی ہے اور بچوں کو بھی جو ادھر بیٹھے ہیں اس کو خط تقسیم کہتے ہیں تو ابھی چلتے ہیں باہر موسم ماشاءاللہ سے خوبصورت بنا ہوا ہے پہلے بھی بارش آئی تھی لیکن آپ کو دکھانے کے لئے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا کہ آپ کو ویڈیو دکھائیں ماشاءاللہ سے چھے سات دن جو بارش کافی برسی آئے اور خوبصورت موسم بنا ہے ابھی چلتے ہیں باہر کی طرف پھلال ہماری ہماری بنا بنا ہیں ہماری دکھاتے ہیں کہ موسم ہے کتنا بری بنا اللہ بنا بنا ہماری بنا جو سامنے جامن کے درخت ہے تو ابھی جو ہے دیکھیں کہ بادل بھی تھوڑے تھوڑے سے بنے ہوئے ہیں بارش کا کوئی بتانے کب بھی آسکتے تو انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے جیسے بارش آئی میں موبیل چاہ کے پہلے بارو دیگھڑ تھا ویڈیو بڑھے